باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی النبی العمی المکی المدلی القرشی الحاشمی لبتہی الرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد بالقاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلی محمد وعلا آبه السیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ الا عظم فی الارضین ولعنة اللہی علیہ وآلہ اجمعین من لیلنا هذا الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ انتوفہ ویذکرہ فی اسمه ویصبعو لہو فیہا بالغدو واللہ سال صلی اللہ علیہ وآلہ بزارش شیخ مرتبہ سورہ حمد ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی طرح فرما کر مرہوما خدیجہ بی بنت شہادت حسین مرہوم عباس علی اکمل ابن محمد علی کی روح کو عیسیٰ فرما موسیقی سلوات پڑھنے محمد و عالم سورہ نور کی 36 نمبر کی آیت ہے 36 نمبر کی آیت جو قرآن کریم کی اس سے پہلے کی دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے مرتبط ہے جس میں پروردگار نے اپنے نور کا اور اس کے خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے اور اس آیت میں پروردگار اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ کچھ گھر وہ ہیں جن کو پروردگار نے بلند کرنا چاہا ہے اور پروردگار نے کچھ گھروں کو بلند ہونے کی اجازت دی ہے چونکہ انوانِ گفتگو جو مجھے دیا گیا حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ گھر کے رہنمہ اصول بی بی کے گھر کے رہنمہ اصول تو رہنمہ اصول تو میں عرض کروں گا ان میں سے ظاہر ہے کہ کچھ ہی کی طرف روشنی ڈالی جا سکتی ہے گھر کی خصوصیت کیا ہے بی بی کے گھر کی خصوصیت کیا ہے ایک منزل یہ ہے کہ روایت اسے بیان کرے گی اور ایک مرحلہ یہ ہے کہ قرآن بیان کرے گا قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ گھر وہ ہے جسے بلند کرنے کی اجازت پروردگار نے دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی گھر کو عظمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ پروردگار اسے بلند نہ کرنا چاہے اور اگر پروردگار کسی گھر کو بلند کرنا چاہے تو دنیا مل کر اگر چاہے کہ اسے گرا دے تو نہیں گرا سکتی اور دنیا کچھ اور گھروں کو چاہے کہ بلند کرے تو درو دیوار تو بلند کر سکتی ہے قلے تو بنا سکتی ہے مینارے تو بنا سکتی ہے لیکن وہ گھر مرتبے کے اعتبار سے بلند نہیں ہوگا اور ہم نے دیکھا کہ وہ سیدھا سا گھر مرتبے کے اعتبار سے کتنا بلند پوری توجہ کیجئے گا گھر کے رہنے والوں کی بنیاد کے اوپر آج آپ دیکھیں وہ ذات کسی ایک دانشور کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس نے کہا کہ عجیب ذات ہے کہ کل زندگی اٹھارہ سال کی لیکن اتنی بعظمت زندگی کہ چودہ صدیوں گزر جانے کے بعد بھی آج ہم اُس اٹھارہ سال کی زندگی کے محتاج ہیں جو بیوی نے گزاری اٹھارہ سال کی زندگی تو یہ گھر کیسا ہے فی بیوتن اذناللہ ان ترفا ویذکرا فی اسمو ویسبح لہو فیہا بالغدو والاسال قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے کہ گھر وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے اور پروردگار نے اسے بلند کرنا چاہا ہے اور صبح و شام پروردگار کی حمد اور اس کی تسبیح اس گھر میں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر کہ جس گھر میں تسبیح پروردگار ہو جس گھر میں حمد پروردگار ہو وہ اپنے آپ بلند ہوتا ہے یہ قرآن کے جو سامنے کے مفاہیم ہیں میں اسے آپ کے گوشت گذار کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا اور یہ پھر اللہ کا ایک خاص انداز ہے نور الہی کے سلسلے سے یہ آیت اس نور کو بیان کر رہی ہے کہ جو اللہ کا نور ہے اس کے زمن میں پھر یہ دوسری آیت ہے اور مختلف مقامات پر پروردگار نے اپنے نور کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہیں پر اللہ نے اس انداز سے گفتو کی رب کریم نے یہ گھر یہ نورانی گھر ہے اس گھر میں نور ہے اور پھر پروردگار اس چیز کو بیان کر رہا ہے پروردگار نے ارادہ کیا ہے دو ارادیں ہیں ایک ارادہ پروردگار نے گھر کو بلند کرنے کا کیا دنیا اگر اس گھر کو نیچہ دکھانا چاہے تو نیچہ نہیں دکھا سکتی جس لئے کہ پروردگار نے بلند کرنا چاہا ہے دوسرا ارادہ پروردگار نے اپنے نور کو مکمل کرنے کا کیا کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس نور کو جو نور خدا ہے پھوکوں سے بجھا دیں لیکن اللہ نے اسے کامل کرنے کا ارادہ کیا ہے تو چاہے کتنا بھی یہ کافر کراہیت رکھتے ہوں لیکن یہ نور مکمل ہوگا اب بڑی یہاں پر ایک خوبصورت گفتگو ہے دامان وقت میں زیادہ منجائش بھی نہیں اشاروں اشاروں میں میں گفتگو کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا قرآن میں جہاں پر یہ اس طرح سے گفتگو کی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں تو بڑی بلیغ کتاب ہے بلاغتیں اس پر قربان ہوں اور جو اس کی باریکیاں ہیں وہ صاحبانے فہم و فراست سمجھتے ہیں علامہ طبعہ طبعی نے ایک جگہ پر گفتگو کی ہے جو آپ دیکھی گا کہ علامہ طبعہ طبعہ کی شخصیت کیا ہے اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہے جو انہیں مختصر طور پر ارز کروں کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی ہے ان کا انداز یہ ہے وہ میتھر جو تفسیر کا ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں تفسیر کرتی ہیں اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے میں بہت بس اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں انہوں نے دوسرے مقام پر کہا کہ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے جو اسی مقہم کو بیان کر رہی ہے میں نے پوری آیت بھی نہیں پڑھی جو ٹکڑا تھا جو مثال پیش کرنی تھی اس کو پیش کر رہا ہوں ایک جگہ کہا فرق کیا ہے دو مرتبہ اس آیت کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے ان اور لام کا فرق ہے توجہ کیجئے گا کہنا کیا چاہتا ہے پروردگا علمت و دوین اس کی فضاحت کی کہ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی جگہ کوئی چراغ جل رہا ہے خوک خود مارتا ہے اس چراغ کو بجھا دیتا ہے کسی جگہ اس کے اندر اتنی حمت نہیں ہوتی ایک شریر بچے کو مثال کے طور پر ایک چوکلیٹ دیتا ہے ایک آسکریم دیتا ہے وہ چراغ جل رہا ہے اس کو بجھا کے آ جاؤ بجھا کے بجھا کے آ جاتا ہے تو کام اس کا ہے دماغ کسی اور کا ہے کی توجہ کیجئے گا میں نے مثال اپنی دی اللہ مطبعہ بھائی نے مثال نہیں دی اللہ مطبعہ بھائی بہرحال اس سے بلد مرتبہ ہے کہ اس نے چھوٹی چھوٹی ایسی مثالیں دیں یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں شریر بچے ہوتے تھے پہلے بل پھوڑ دیتے تھے اور اسٹریٹ لائٹ ہوتی تھی انہوں نے ڈھیلا مارا پتھر ہوتا تھا پتھر مارا پھوڑ دی کبھی یہ تا ہے کہ وہ کوئی بڑا شریر بچہ اس سے کہتا تھا کہ بھی اس کو پھوڑ دو وہ تو بچائرہ اس کا خلی نشانہ اچھا ہے لیکن دماغ کسی اور کا ہے پروردگار کہنا یہ چاہتا ہے دونوں آیتوں میں فرق یہ ہے چاہے تم خود آؤ چاہے کسی کو ذریعہ بناؤ لیکن یاد رکھو جو اللہ کا چراغ ہے اسے تم بجھا نہیں سکتے پوری توجہ کیجئے گا اور اسے ہم نے آج دیکھا چاہے سہولیت خود آئے یا تمام ممالک مل کر آئیں اور اسے فن فراہم کریں ویپنز فراہم کریں اور چاہیں کہ نورِ الٰہی کو بجھا دیں بجھا نہیں سکتے اس لیے کہ کہی نہ کہی اس نور کو اپنے حصارِ ولایت میں فاطمہ کے بیٹے لیں گے بجھنے نہیں دیں گے تو فاطمہ کے گھر کا اب یہاں سے میں اپنے موضوع سے متصل ہو رہا ہوں فاطمہ کے گھر کا انداز یہ ہے جو رہنمہ اصول یہ ہیں ان میں سے پہلا جو بنیادی جسے آپ اصول کہہ سکتے ہیں جب بنیادی اصل جسے کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر دینِ الٰہی کی حفاظت ہوگی اور اس بنیادی اصل کو آپ اگر کھولیں گے اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی اس گھر کا جو رہنمہ اصول ہے اس میں ایمان ہے توحید کی حفاظت ہے عدالت ہے ظلم کے خلاف آواز ہے ہمدردی ہے ایک دوسرے کے درد کو سمجھنا ہے عیسار ہے قربانی ہے علم ہے شعور ہے فکر ہے بیداری ہے ہر ایک مرحلے پر بروقت اسٹینڈ لینا موقف کا اپنے اظہار بہت توجہ کیجئے گا یہ موقف کا اظہار بہت اہم ہوتا ہے لیکن انسان کا موقف کچھ ہے اور مثال کے طور پر وہ اپنے موقف کا اظہار نہیں کرتا یہاں پر جو یہ گھرانہ ہے اس کی اصل یہ ہے اس کا ایک اصول یہ ہے کہ یہ مزاج مزاج براہیمی ہے ابراہیم کا مزاج کیا تھا نمروز سامنے ہے لیکن اپنے موقف کا توحید کا اعلان برملہ کھل کے جس سے خلاف ہیں کھل کے جسے نہیں مانتے کھل کے اس مزاج کو آج آپ دیکھیں توحید دو طرح سے ہے میناروں سے توحید کی آواز آتی ہے تو ایک وہ آواز ہے جہاں سے علی انو علی اللہ غائب ہے ایک وہ آواز ہے جہاں علی انو علی اللہ ہے جہاں علی انو علی اللہ ہے وہاں مزاج مزاج ابراہیمی چاہے اس زمانے کا کتنا بڑا نمرود و فیراؤن کیوں نہ ہو جو ہمیں کرنا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے اگر مظلوم کی حمایت اس گھر سے ہم نے سیکھی تو حمایت کریں گے اور اسے آپ دیکھ لیجئے دنیا میں اور وہ دنیا کے رنگ ہیں کہ الگ الگ انداز سے بدلتے رہتے ہیں کہ بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی و شامی حقیقتِ عبدی ہے مقامِ شبیری بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی و شامی تو یہ جو اندازِ شبیری ہے کہاں سے آیا یہ فاطمہ کے گھر سے آیا اس گھر سے آیا تو میں نے ایک فہرس آپ کی خدمت میں عرض کی اب اس فہرس کو اگر بیان کیا جائے تو ظاہر ہے کہ ایک ایک بھی اگر ہم توحید کو بھی اگر بیان کریں یا دین کی حفاظت کو کسی بھی ایک مرحلے کو اگر لے کے بیان کیا جائے تو کم سے کم ڈھائی تین تو بجی جائیں گے آپ لوگ بیٹھئے بہرحال اگر سننا ہے تو ایک صلاحات پڑھیں محمد والے محمد میں بہت مختصر کر رہا ہوں گھبرائیں نہیں بہت مختصر کر رہا ہوں عجیب بات ہے کہ یہ گھر ایسا ہے جسے پروردکان نے بلند کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس دور کے کچھ لوگ تھے جن کو اس گھر کی بلندی سے بڑی چڑھ تھی تو وہ چڑھ آج بھی باقی ہے نسلن بادہ نسلن میں روایت آپ کی طرف میں عرض کر رہا ہوں علماء نے اسے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو روایت میں ہے ہمارے ہاں پر بھی ایک روایت ہے علماء اہل سنت اور فریقین کے ہیں یہ روایت دونوں طرح سے روایت ہیں ہمارے ہاں امام جعفر صادق علیہ السلام یہ گھر کون سا ہے تاہیہ بیوت الانبیاء یہ انبیاء کا گھر ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور مولای کائنات کا گھر بھی اس میں شامل ہے انبیاء کا گھر ہے اور مولای کائنات کا گھر بھی اس میں شامل ہے یہ روایت ہمارے یہاں ہمارے امام چھٹے امام امام جعفر سادق علیہ السلام سے دوسری بڑی خوبصورت روایت ہے جسے آپ دیکھیں ایک بڑے صحابی پیغمبر کے بڑے صحابی جلیل آیت نازل ہوئی ہے یہ کس کے بارے میں ہے کہا کہ یہ انبیاء کے بارے میں ہے انبیاء کے سلسلے سے حیفر وردگار نے انبیاء کے گھروں کو بلند کرنا چاہا ہے تو تھوڑا سا انہیں تشویش و انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر جو سامنے ہے علی کے گھر کی طرح اشارہ کیا یہ گھر بھی اس میں شامل ہے تو پیغمبر کا جواب یہ دیکھیں پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ یہ شامل ہے بلکہ کہا ہیا من افاد لہا وہ جتنے بھی گھر میں نے اب تک بیان کیے ہیں ان سب میں برترین اور بافضلت بافضلت ترین گھر یہی ہے جو علی کا گھر ہے اور یہ روایت جو ہے یہ بڑے جلیل و قدر صاحبی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس گھر کی اہمیت ہونا چاہیے اور اس گھر کے رہنمہ اصول لوگوں کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوا جب پوچھنے والے نے پوچھا پیغمبر نے اشارہ بھی کیا سب کچھ کیا دکھایا بھی بتایا بھی تو اس کے بعد بھی متوجہ نہیں ہوئے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اشاروں کو اور سراحت کو دونوں چیزوں کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے ہیں نظر نظر انداز کرتے ہیں در حقیقت وہ اپنے آپ کو نظر انداز کرتے ہیں توجہ کیجئے گا وہ اپنے آپ کو نظر انداز کرتے ہیں شاید پیغمبر مزاج سمجھ گئے تھے کہ اگر اشارہ کر کے یہ خود پوچھیں اس کے بعد بھی نہیں سمجھیں گے لہذا غدیر کے میلان میں سب کو روکا اور اشارہ نہیں کیا سراحت کے ساتھ اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنتو مولا وحد علی المولا کہ سب دیکھ بھی لو اور سمجھ بھی لو لیکن اس کے بعد بھی نہیں سمجھا اب اس بات کی یہ جو سوال ہے اس پر توجہ کیجئے کہ پوری مجلس اسی پر میں انشاءاللہ ختم کروں گا کہ یہ پھر ہوا کیا گھر کو بتایا اس گھر کے رہنے والوں کو بتایا پھر معاملہ کیا تھا کہ اس کے بعد اسی گھر پر لکنیاں لے کے آگئے آگ جلانے کے لیے یہ بڑی عجیب چیز ہے اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو بیوی کی ایک دعا کا فقرہ ہے حضرت صدیق و طاہرہ فاطمہ تظہرہ جو اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ ہوا کیا بی بی دعا فرماتی ہیں اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی پروردگار میرے دین میں مصیبت کو قرار نہ دینا و لا تجعل دنیا اکبرا ہمی اور دنیا کو میرا ہم و غم قرار نہ دینا بلا مبلغ علمی میرے علم کی انتہا دنیا کو قرار نہ دینا اللہم محفظ لی دینی اللہی ہوا عصمت و عمری پروردگار میرے دین کو محفوظ رکھنا اس لیے کہ دین میری حفاظت کا ذریعہ ہے میرے عمر کا ذریعہ ہے میرے دین کو محفوظ رکھنا وصلح لی دنیا اللہی فیہا معاشی میری دنیا کو بھی میری دنیا کی بھی اصلاح تو ہی فرمانا اس لیے کہ اس دنیا میں میری زندگی گزر رہی ہے پھر فرماتی ہیں وصلح لی آخرتی اللہی الہیہا معا میری آخرت کی بھی اصلاح تو فرمانا کہ آخرت میں میری بازگشت تیلی ہی جانب ہے یہ مختصر سی دعا اس میں بیوی نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ سب معاملہ کیوں ہوا یہ جو گھر وہ تھا کہ جس کے رہنما اصول میں نے صرف آپ کی سامنے آپ کے سامنے صرف فیرس پیش کی کہ جس میں ایمان ہے جس میں توہید ہے جس میں صبر ہے جس میں استقامت ہے جس کے اندر بصیرت ہے جس کے اندر علم ہے شعور ہے آگہی ہے دردمندی ہے دل سوزی ہے دوسروں کی فکر ہے عیسار ہے قربانی ہے یہ سارے رہنما اصول اسی میں آتے ہیں بی بی یہ بتا رہی ہیں کہ ان سارے رہنما اصولوں کو اگر کسی ایک جگہ قرار دیا جائے تو وہ جو ایک دائرہ بنے گا اسے کہا جائے گا دین دین دینی کے اندر ایمان ہے دینی کے اندر اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے دینی کے اندر شجاعت ہے دینی کے اندر استقامت ہے دینی ہم سے کہتا ہے صبر کرو دین ہم سے کہتا ہے کہ ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو دین ہم سے کہتا ہے مظلوم کی حمایت کرو دین ہم سے کہتا ہے کسی پریشان حال اگر کوئی ہے تو اس کا ساتھ تو یہ جتنے بھی اصول ہیں وہ ایک جگہ پر آ کر جمع ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں ہم دین بی بی نے بیان کیا کہ ہوا کیا اس پر توجہ کیجئے گا اگرچہ بی بی نے سراحت نہیں کی لیکن بی بی کی دعا بتا رہی ہے آپ اپنی زندگی میں دیکھیں توجہ کیجئے گا یہ بہت اہم مرحلہ ہے انسان کی زندگی جو ہے اس کے اندر مختلف مشکلات آتی ہیں مالی مشکل ایک بڑی مشکل ہوتی ہے جانی مشکل خدا نہ خواستہ اچانک کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے بیمار ہو جائے بیماری ازاری یہ ساری مشکلات ہیں جسمانی مشکل پھر ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کا کوئی اہدہ ہے کوئی منصب ہے وہ اہدہ چھن جائے وہ منصب چلا جائے تو یہ بڑی مشکل ہے تینوں عام طور پر جتنی بھی مشکلات آپ دیکھیں ان میں تین بڑی مشکلیں ہیں مالی مشکل انسان کا بزنس ٹھپ ہو جائے دکان ہے وہ مسند نہ چلے کاروبار ٹھپ ہو جائے جوب اس کی چلی جائے مالی مشکل کا شکار ہو جائے گا کوئی چوری ہو جائے ایک آنڈ اس کا صاف ہو گیا تو مالی مشکل ہے خطرناک مشکل ہوتی ہے مالی مشکل پھر اس کے بعد اہدے کی مشکل ہوتی ہے کوئی مثلا اہدہ ہے پتہ چلا کہ کوئی نالائق تھا اس نالائق کو اس لائق کی جگہ پر بٹھا دیا گیا اس لائق کو کہہ دیا گیا کہ تم جاؤ اپنا کام کرو یہ سخت ہوتا ہے یہ سخت منزل ہے اور اس رخ سے بھی دیکھئے گا کہ اگر کوئی خاتون ہے تو مالی مشکل تو ہو سکتا ہے وہ برداش کر جائے لیکن فرض کریں اس کے شوہر کا کوئی بڑا عہدہ ہو اس عہدے پر کوئی بیٹھ جائے بہت سخت ہے توجہ کیجئے گا پھر اس کے ساتھ پھر مسائل ہو اگر یہ میرے آرائز آپ تک پہنچ گئے تو آپ آئیے بی بی کو دیکھئے معمولی مالی مشکل نہیں ہے فدق جیسا باغ اب تاریخ میں آپ دیکھئے گا اس کی طرف نہیں جانا چاہتا فدق جیسا باغ کہ ہزاروں لوگ غریب لوگ اس کے اوپر پلتے تھے اور بنی حاشم کے لیے ایک درامت کا بڑا ذریعہ تھا اس پر کسی نے قبضہ کر لیا اب اس پر توجہ کی جگہ وہ غصب کر لیا گیا تو ایک ایک سورس آف انکم جو ہے وہ بڑی وہ چلی گئی دوسری جگہ بند ہو گئی بلکل درامت اب یہ دیکھیں کہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور دیکھیں اہلِ بیعتِ اتھارہ علم السلام کے سلسلے سے ایک چیز بڑی عجیب ہے میں صرف اشارہ کر دوں ایسے ہی تھے اور کسی کے پاس کچھ نہیں تھا اور مولای کائنات کی طرح مزدوری کرتے تھے اور یہ یہ مزدوری کرنا الگ شیخِ بطا کا بیٹا ہے علی باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ منابع مالی اہلِ بیعت اہلِ بیعت کی سورس آف انکم کیا تھی اس میں آپ کو ملے گا کہ بڑی کناتے تھیں بڑی زمینیں تھیں وہ پوری ایک الگ داستان ہے کہ کچھ کم چیزیں نہیں تھیں اہلِ بیعت کے پاس تو ایسا نہیں تھا کہ بلکل ایسے ہی تھے کہ جس طرح ہی سے ہمارے ہاں مثلا بعض علماء ہیں تو علماء والا معاملہ نہیں تھا خود ان کی ان کا اپنا بزنس ہوتا تھا اور اس کو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو اس رخ سے دیکھئے گا کہ حضرت صدیقہ تحرہ سلام علیہ وآلہ جو بیٹی ہیں پیغمبر کی بنسبت نہیں وہ الگ ہے معاملہ ملیقت الارب کی بیٹی خدیجہ ملیقت الارب کی بیٹی ایسا نہیں ہے کہ جناب خدیجہ کو چھوڑ کے نہیں گئی تھی اس کے باوجود پھر یہ فدق جو پیغمبر نے دیا اس پر جو ہے وہ قبضہ ہو گیا تو ایک مالی مشکل ہے نا توجہ کیجئے گا یہ ایک مالی مشکل ہے اہدہ اہدہ چھوٹا موٹا معمولی ایسا اہدہ نہیں ہے اہدہ دیکھیں خلیفت المسلمین اس خلافت کے عہدے پر کوئی اور آگے بیٹھ گیا یہ معمولی بات نہیں ہے پھر جسمانی جو معاملات ہیں اس کو آپ دیکھیں جلتا ہوا دروازہ گرہ محسن سخت ہوا بہت سخت ہے یہ سارے مسائل لیکن ہمیں کہیں نظر نہیں آتا دیکھیں رہنما اصول اس گھر کے رہنما اصولوں کو دیکھیں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ بی بی نے کہا کہ پروردگار یہ مصیبت مجھ پر نہ پڑتی تو اچھا ہوتا اہدہ نہ چھنتا فدت نہ جاتا محسن شہید نہ ہوتا میرے اوپر دروازہ نہ جنتا کہیں نیکا کس چیز سے پناہ مانگی پناہ مانگی پروردگار میرے دین کو محفوظ رکھ اب اس کو محسوس کیجئے گا کہ اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی اے پروردگار میرے دین میں مصیبت نہ آئے اس کا مطلب کیا ہے یعنی بی بی بتانا یہ چاہتی ہیں کہ تباہی وہاں پر ہوتی ہے جہاں دین مصیبت کا شکار ہو جائے جہاں دین مصیبت کا شکار ہو جائے وہاں تباہی ہوتی ہے گھر کا جل جانا تمہارے لئے بڑی مصیبت ہے میرے لئے اتنی بڑی مصیبت نہیں مصیبت ہے اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے اخدے کا چھنجانا بڑی مصیبت ہے لیکن اتنی بڑی نہیں جتنا دین کا چھنجانا بڑی مصیبت ہے یہ توجہ کیلئے کہ یعنی اب آسان الفاظ میں بی بی کی اس دعا کے فقلے کی اگر تشریح کروں تو عزیزوں ہماری زندگی میں اگر مالی مشکلات ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ سخت مرالہ ہے لیکن مالی مصیبت آسان ہے دین کی مصیبت بڑی ہے اگر کسی کے گھر میں کوئی جوان مر جائے بڑی مصیبت ہے جوان مر گیا تو آپ جا کے ایک دوسرے کو خاص طور پر اگر وہ جوان کا باپ ہے اسے آپ دلاسہ دیتے ہیں تسلید دیتے ہیں آپ کے پر الفاظ نہیں ہوتے کہنے کے لئے یا کیا کہا جائے کس طریقے سے اسے تازیت پیش کی جائے ایک بڑی مشکل ہے لیکن بی بی کیا کہہ رہی ہیں کسی کے گھر سے جوان کی میت نکلے چھوٹی مشکل ہے چھوٹی مصیبت ہے لیکن کسی کے بھرے گھر سے دین کا جنازہ نکل جائے یہ بڑی مصیبت ہے دین کا جنازہ نکل جائے کسی عزیز کو کسی دوست کو آپ قبرستان میں دفنا کے آتے ہیں بی بی کی یہ دعا کہہ رہی ہے کہ اس کو قبرستان میں دفنانا جو تمہارے دل سے بہت قریب تھا تمہارا بہت گہرا اس سے تعلق تھا یہ چھوٹی مصیبت ہے لیکن دین کو رسموں کے قبرستان میں دفنا دینا یہ بڑی مصیبت ہے دین کو رسموں کے قبرستان میں دفنا دینا یہ بڑی مصیبت ہے تو بی بی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ پروردگار میرے دین کو محفوظ رکھ اور اس کے بعد فرماتی ہے اور پروردگار دنیا کو میرا ہم و غم قرار نہ دینا دنیا اگر ہم و غم قرار پاتی ہے تو معاملہ کیا ہوتا ہے دنیا جہاں سے ہم و غم ہو جائے وہاں سے انسان دین کو ٹھوکر مارتا ہے پوری توجہ کیجئے گا وہاں سے انسان دین کو ٹھوکر مارتا ہے جہاں دنیا ہم و غم ہو گئی یہی بتانا چاہتی ہیں ان لوگوں کی ذہنیت کو دیکھو ان کا دین مصیبت کا شکار تھا جب دین مصیبت کا شکار ہوتا ہے تو جس در سے انہوں نے اسلامی تعلیمات کو لیا اسی دروازے کو جلانے کے درپے ہو جاتے ہیں دنیا پرستی انسان کو کہاں لے کے جاتی ہے وَلَا تَجْعَلِدْ دُنیا اَكْبَرَا هَمْمِ پروردگار دنیا کو میرا ہم و غم قرار نہ دینا دنیا ہم و غم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے انسان پسر ساد کی طرح آکر معاملات کو تولتا ہے آپ دیکھیں تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ پسر ساد پہلے اس مرحلے پر نہیں تھا چاہتا تھا کہ جنگ ٹل جائے جان چھوٹے ٹھیک ہے کمانڈر تھا لیکن اس کی کوشش یہ تھی کب یہ بدلا جب ابن زیاد نے اس کو خط لکھا لیٹر لکھا کہ بھئی تو اگر یہی سب کرے گا تو پھر پیر اندر ہمت نہیں ہے تو جا کمان شمر کو سوپ دے میں اس کو بھیج رہا ہوں اب یہاں کا جو کربلا کا کمانڈر ہوگا وہ شمر ہوگا اس جنگ کا جو کمانڈر ہوگا وہ شمر ہوگا تجھے میں نے معذول کیا یہی سے دیکھیں کہ یہ جو دکتیوی رگ ہے جب اس پہ ہاتھ رکھا تو صبح جب ہوتی ہے تو وہی شخص جو ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا وہی پہلا تیر خیام حسینی کی طرف پھینک کر کہتا ہے کہ گھوا رہنا کہ پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں کیوں اس کے پیچھے جائیں کیوں دین مصیبت کا شکار ہوگیا تھا ہم و غم دنیا تو دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ ریع کی حکومت چلی جائے گی ریع کی حکومت چلی جائے گی تو ریع کی حکومت کی بنیاد کے اوپر اس نے کہا کہ یہ شمر کو مل جائے گی پر عجیب بات ہے دین جب مصیبت کا شکار ہوتا ہے تو انسان کی عقل ماری جاتی ہے کیسے سعید الشہدہ نے اس کو جو نصیت کی ہے اس سے جو ملاقاتیں کی ہیں جو گفتگو ہوئی اس میں ایک جگہ پر آپ تاریخ میں دیکھیں تو ملے گا کہ سعید الشہدہ نے کہا کہ دیکھ جزید تجھے کچھ دینے والا نہیں ہے تجھے ملک رہ کیا ملک رہ کی جو کی روٹی بھی نہیں نیسی ہوگی لیکن اگر تو دنیا ہی چاہتا ہے تو میرا ایک باغ ہے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں جب دین مصیبت کا شکار ہوتا ہے تو عقل ایسی ماری جاتی ہے کہ یزید جیسے جھوٹے کے وعدے پر انسان یقین کرتا ہے اور حسین جیسے سچے کے وعدے کو کنارے کر دیتا ہے جب دین مصیبت کا شکار ہوتا ہے اب یہاں پر توجہ کیجئے گا اس کے سامنے کیا تھا ملک رہ ملک رہ جو حسین کے مقابلے پر لے آیا عزیزوں یہ ملک رہ یہ خاص جغرافیہ نہیں ہے جو ایران میں ہے ہو سکتا ہے کسی کا ملک رہ اس کا خاندان ہو کسی کا ملک رہ اس کی قوم ہو کسی کا ملک رہ اس کی شہرت ہو کسی کا ملک رہ اس کا نام ہو کسی کا ملک رہ اس کا قلم ہو کسی کا ملک رہ ممکن ہے اس کی زبان ہو اور بہت معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی کا ملک رے اس کا ممبر بن جائے ممبر ملک رے بن جائے ہاں ہر وہ چیز ملک رے ہے جو تمہیں تمہارے مولا سے دور کر دے ہر وہ چیز ملک رے ہے اور یہ یہاں پر ہوتا ہے جہاں دین مسئیبت کا شکار ہو جاتا ہے رزیدو جہاں دین مسئیبت کا شکار نہیں ہوتا بصیرت آتی ہے آگئی ہوتی ہے انسان کے وجود کے اندر درد ہوتا ہے وہاں ہر چیز کو ٹھوکر مارتا ہے انسان میں نے اس سے پہلے بھی کہیں ارز کیا ہے پھر آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا عام طور پر آپ دیکھئے انسان کن چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے کسے دولت چاہیے دولت کے پیچھے جاتا ہے دولت کے اسے شہرت چاہیے شہرت کے پیچھے جاتا ہے دولت اور شہرت دونوں ہو تو پھر منصب بھی چاہیے کتنے ایسے لوگ ہیں آپ دیکھیں ان کے پاس دولت بھی ہے شہرت بھی ہے لیکن وہ کسی منسٹر کے پیچھے ہیں کسی وزیر کے پیچھے ہیں کسی ممبر آف پارلیمنٹ کے پیچھے ہیں اس لئے کہ اہدہ بہت ساری جگوں پر اہدہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے اب انصاف سے بتائیے گا کہ انسان ان تین چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے کہ نہیں نام شہرت دولت اہدہ اگر دین مسیبت کا شکار نہ ہو اور انسان کے وجود کے اندر دنیا نہ ہو تو دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے ان تینوں چیزوں کو انسان ہوتے ہوئے ٹھوکر مارتا ہے کیونکہ دین بہت اہم ہے کیسے آئیے کرولا میں انصاف سے بتائیے کہ ہر کے پاس کیا نہیں تھا دولت ہر کے پاس شہرت ہر کے پاس اہدہ معمولی کسی کمپنی میں اگر دو سو چار سو لوگ کسی کے نیچے کام کرتے ہیں تو عزیزوں انسان سر ایسے اٹھا کے آگے بڑھتا ہے کہ ایسا لگتا ہے اکڑ گیا ہے وہ سر نیچے نہیں کر پاتا اور ہر ایک ہزار کے لشکر کا سردار ہے ایک ہزار کے لشکر کا سردار اہدہ ہر کے پاس پیسہ ہر کے پاس شہرت ہر کے پاس لیکن شعور بیدار تھا اور دین کو مسیبت سے نکال رہا تھا لہٰذا ہر آواز دے رہا تھا سب کچھ ہونے کے بعد بھی میرے پاس وہ نہیں ہے جو حسین کے پاس ہے اس لیے کہ حسین پناہ دین کا نام ہے حسینی خیمے میں جاگر دین محفوظ ہوتا ہے حسینی خیمے میں جاگر دین محفوظ ہوتا ہے اور پھر اس محفوظ ہونے کی میں ایک مثال دوں گا اور بس آپ کی زہمت کو تمام کر رہا ہوں دامان وقت میں واقعا گنجائش نہیں ہے اس پہ غور کیجئے کہ آج آپ دیکھ لیجئے وہ افراد جو دین دین کی بات کرتے ہیں ان کو دیکھئے ایک طرف اور وہ افراد جو اس در سے وابستہ ہیں جسے در فاطمہ کہا جاتا ہے اور وہ خیمیں حسینی میں ہیں ان دونوں کے وزن کو آپ دیکھئے میں نہیں بیان کر رہا ہوں وہ مشہور مصری رائٹر اگر کسی کو چاہیے ہوگی یہ کلپ میرے پاس موجود ہے مصر یا میراکش کا مغرب کا ایک رائٹر جس نے بڑی خوبصورت بات کہی اور کس بنیاد کے اوپر ہے اسے دیکھئے یہ اسی گھر کے تعلیمات ہیں وہ کہتا ہے آج کے اس منظرنامے میں جو کچھ عالم اسلام میں رونما ہو رہا ہے وہ کہتا ہے کہ خامنائی مسلمان ہیں خامنائی مسلمان ہیں بن سلمان بھی مسلمان ہیں دیکھیں اس کا تجزیہ یہ میرا نہیں ہے یہ سب جگہ پڑا ہوا ہے آپ کو ملے گا وہ خود کہتا ہے کہ میں ایک اہل سنت ہوتے ہوئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں خامنائی مسلمان ہے بن سلمان بھی مسلمان ہے پھر آگے کہتا ہے خامنائی مسلمان ہے اور اردن کا عبداللہ یہ بھی مسلمان ہے پھر کہتا ہے خامنائی یہ بھی مسلمان ہے خامنائی مسلمان ہے مصر کا سی سی یہ بھی مسلمان ہے پھر کہتا ہے خامنائی مسلمان ہے اور ترکی کا اردوگان یہ بھی مسلمان ہے لیکن کہتا ہے خدا کی قسم یہ جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں ایک ترازو کو لے کے آؤ اور ایک ترازو پر ان سارے مسلم حکمرانوں کو رکھو اور دوسرے ترازو پر خامنائی نہیں خامنائی کی جوتیوں کو رکھو تو خدا کی قسم جس میں خامنائی کی جوتیاں ہوگی وہ پلہ جھک جائے گا سارے مسلم حکمرانوں کا پلہ اٹھ جائے گا یہ وزن ہے خامنائی کی جوتیوں کا تو یہی سے میں کہوں گا عزیزو جس کی نسل کے ایک بیٹے کی جوتیوں کا اتنا وزن ہے اس ذات کی روکیوں کا وزن کیا ہوگا سلامات پرد محمد اور آل محمد پرد تو یہ عبرو کہاں سے ملی اس کی طرف اگر آپ جائیں یہ عبرو کہاں سے ملی یہ خون زہرہ ہے جہاں دین کا تقدس پامان نہیں ہونے لیتے جیسے آپ اس روح کو دیکھئے گا یہ سی بنیاد کے اوپر ہے چونکہ اس لائن کو مسلسل فالو کرتے ہوئی یہ ذات آگے بڑھ رہی ہے اسی لکیر کے اوپر اسی خط کے اوپر جس پر سعید الشہدہ چلے اور یہ وہ شخصیتیں جو کہتی ہیں ناز ہے ہمیں ہمیں ہمارا افتخار یہ ہے شہادت ہمارے لئے باعث افتخار ہے دین اگر مصیبت کا شکار نہیں ہوتا ہے تو جہان اسلام کو انسان مصیبتوں سے نکالتا ہے لیکن جہاں دین مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے وہاں خانے وحی میں رہتے ہوئے لوگ ناج گانے کی بزم سجاتے ہیں اگر دنیا ہم و غم بن جائے تو یہ ہوتا ہے خانے کعبہ میں رہتے ہوئے خانے کعبہ کا تقدس وعمال کیا جاتا ہے بعضوں میں نے آپ کی ذہمت کو ختم کیا مختصر جو میں نے آپ کی خدمت میں رائز پیش کیے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ وہ گھر ہے جسے پروردگان نے بلند کرنا چاہا ہے بلند کیوں کرنا چاہا ہے کیونکہ یہ زوات وہ ہیں یہ شخصیتیں وہ ہیں کہ جن کا وجود نورانی ہے اور انہوں نے جتنے بھی مفاہیم ہیں اقدار جنہیں ہم کہتے ہیں ویلوز جنہیں ہم کہتے ہیں ان کی ہمیشہ حفاظت کی کیونکہ اس لیے کہ انہوں نے دین کی ہمیشہ حفاظت کی ہے اور دین کو کبھی مصیبت میں نہیں پڑھنے دیا ابی بی کی دعا اللہم اللہ تجعل مصیبتی فی دینی پروردگار میرے دین کو مصیبت میں نہ لالنا دنیا کو میرا ہم و غم قرار نہ دینا اس لیے کہ جہاں دنیا ہم و غم بن جاتی ہے وہاں لوگ اس دروازے کو جلا دیتے ہیں جہاں رسول آ کر سلام کیا کرتے تھے اسلام علیکم یا اہل بیت النبوفہ پیغمبر آ کر جس در پر سلام کیا کرتے تھے لوگ اس دروازے پر لکڑیاں لے کے آ گئے ہیں یہ لکڑیاں در سیدہ کو بعد میں جلائیں گی پہلے ان لکڑیوں نے ان مسلمانوں کے زمیر کو جلا دیا جب زمیر جل جاتا ہے زمیر مردہ ہو جاتا ہے تب جا کے یہ منزل آتی ہے اور آپ اسے دیکھیں کہ کس طریقے سے اور باو مقاتل نے لکھا در فاطمہ پر جب آئے تو آنے کے بعد کہنے والے نے آواز دی یا فاطمہ افتحی الباب فاطمہ دروازہ کھولو وَإِلَّا لَهُ رَقَنَّ الْبَيْتِ اگر دروازہ نہیں کھولو گی تو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے بی بی نے آواز دی اے جھوٹو کیا بکتے ہو کیا کہتے ہو اس گھر میں تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حسن و حسین ہیں جواب دینے والوں نے کیا جواب دیا ہوا کریں ہم ان بچوں کے سمیت گھر کو آگ لگا دیں اس کے بعد اب عزیزوں یہ مقتل میں علماء نے بیان کیا ہے کہ بی بی نے اس قیتیت کو خود بیان کیا اور جو خود بیان کیا وہ کس طرح سے ہے کہتی ہے کہ میں دروازے پر کھڑی تھی فَلْرَقَلَا رَجْلٌ بِرْرِجْلِهِ ایک شخص نے اپنے پیر سے دروازے پر لات ماری فَلْرَقْدَهُ عَلَيَّ یہ بی بی نے خود بیان کیا ہے اور یہ وہ منزل تھی کہ جہاں پر بی بی نے ایک آواز دی جیسے ہی جلتا ہوا دروازہ گران آواز دی اہاں کر ریوب علب حضیب دیکھ اب اب ندکھ اے رسول اللہ دیکھی آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کی امت کیا کر رہی ہے ایک دوسری آواز آئی آہ یا فِزَّت و خُزینی وَاللَّهِ مُتْعِلَمَا فِي عَشَائِ کی بدلی فِزَّا میرا محسن مار کیا گیا میری مددگر میں کہوں گا اے بی بی ہم نے اپنی ماں سے سنا ہے کہ جب کسی مشکل میں پڑھو علی کا نام دینا علی تو مشکل کشا ہے اے بی بی علی کو چھوڑ تر آپ فِزَّا کا نام دے رہی ہیں شاید تڑک کے آواز دیں مجھے مشکل کشا ہے تم نہیں دیکھتے مجھے مشکل میں گرہدار ہے ہرے رسی کا پھندہ ہے علی کو لے کے جا رہے ہیں لہذا فِزَّا کو آواز دی ہے فاطمہ میں نے زہمت کو ختم کر دیا آلائے فاطمیاں ہیں اور اسی سلسلے سے آپ نے اس مجلس کا انقاد کیا ہے کتنا ستایا تھا امت نے فاطمہ مرسیہ پڑھتے ہوئے گئیں سُبَّتَ لَيَّا مَسَائِبُنَّا وَنَّهَا سُبَّتَ لَلَيَّا مِسِرْنَا لَيَا لَيَا بابا اتنے مسائل پڑھے اگر روشن دنوں پر پڑھتے تم اس دن تاریخ شب کے ہو جاتے شاید یہی بجاتی کہ خاص احتمام کیا خاص احتمام کیا اپنے رب سے ملاقات کے لیے وہ احتمام کیا تھا کسی کو بھی اپنے پاس نہیں رکھا علی مسجد میں ہیں حسن و حسین مسجد میں ہیں زینب امی قدسون کو بنی حاشر کی خواتین کیا چھوڑا تنہا اسمہ ہیں تاریخ ہی کہتی ہے کہ اسمہ اکیلی اور بنت پیغمبر اسمہ جب تک تصریح تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ جدا ہے آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی علماء نے اس پر اپنے اپنے ہنداز سے گھٹو کی کہ کیوں بی بی نے ایسا کیا بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ اتنا عمد نے ستایا تھا کہ فاطمہ چاہتی تھی کہ آخر وقت میں فاطمہ ہو اور اس کا خدا ہو کسی کو نہیں چاہتی تھی کسی کو نہیں چاہتی تھی کہ کوئی نہ ہو یہ احتجاج تھا فاطمہ کا تنہا خدا کی بارگاہ میں جانا چاہتی تھی ہمارے گستاد ڈکٹر رفی انہوں نے شیخ عباس و قمی سے نقل کیا کہتے ہیں کہ شاید ایک اور وجہ رہی ہو وجہ کیا اس لیے کہ فاطمہ گسن اٹھارہ سال کا تھا اٹھارہ سال میں اگر کسی کا پہلو شکستہ ہو جائے تو بڑی درد کی کیفیت ہوتی ہے جو جانکنی کا آنم ہوتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے اللہ نہ کہے کوئی اٹھارہ سال کا جوان ہو اور دم توڑا ہو دیکھا نہیں جاتا عزیزو خاص طور پر بی بی نے احتمال کیا کہ بچے نہ ہوں اس لیے کہ بچے دیکھیں کہ کیسے جوان ماں ہے پہلو شکستہ ہے جانکنی کا آنم اور شاید خاص انداز تھا کہ نہیں چاہاں کہ زینب دیکھے کہ زینب تڑکتے ہوئے نہ دیکھے چاند دیتے ہوئے نہ دیکھے میں تڑک کے کہوں گا اے بی بی آج گیارہ ہجری تھی سینب سے آپ نے چھپا دیا چاہکنی کا منظر لیکن ہائے زینب نے کیا دیکھا گیارہ ہجری آپ کیسے رخصت ہو گئیں زینب نے نہیں دیکھا لیکن کربلا میں زینب نے دیکھا ارے چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا نشب میں نشیب میں آپ گم آ جایا ترے زینبیہ پہ پہنچی تلواروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا ارے نیزوں کو چلتے ہوئے دیکھا کیا دیکھا وہ شمرو جھانے سنالا صدرے یہ خانہ سے تمام بی بی نے کیا لیکن ہائے زینب نے کن کن مسائب کو دیکھا چند جلے میں نے زحمت کو ختم کیا بازیزوں اسماں سے خاص وسیعت کی اسماں جب میرے بچے آئیں تو بچوں کو کھانا کلا دینا ہاں ہم نے دیکھا ہے مائے خاص طور پر اگر ماں جوان ہو اور بچے چھوٹے ہوں تو یہی چاہتی ہے کہ اگر وہ اس دنیا سے چلی جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کے غم میں بچے کھانا پینا جوڑ دیں تو ہر ایک سے ماں یہی کہتی ہے کہ دیکھو میں رقصت ہو جاؤں گی بچوں کا خیال رکھنا یہی نفسیاتیں فاطمہ نے بھی یہی کیا اسماں سے خاص وسیعتیں ہیں اب اسماں کہتی ہیں کہ جیسے ہی بی بی نے کہا کہ تصویر و تحریر کی آواز آتی رہے اسماں سمجھنا میں زندہ ہوں آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا فاطمہ دنیا سے رقصت ہو گئی کہتی ہیں کہ اب ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے سینے میں دن نہیں تھا میں آوازوں پر کان دھرے تھی دیکھا کہ آواز آ رہی تھی کبھی تصویر کی آواز کبھی شہریر کی آواز ایک مرتبہ آواز آنا گیری ہوئی میں ٹڑپ گئی ایک خجرے کے اندر داخل ہوئی دیکھا آواز بند ہو گئی اب مقتل کا جملہ ہے اسماں کے سلسلے سے فند کب بتا رہی ہاں جب دو ایک بار اسماں نے پکارا اور فاطمہ نے کوئی آواز نہ دی فند کب بتا رہی ہاں اپنے آنکھ کو اسماں نے فاطمہ پر گرا دیا گریے کی آوازیں بلد ہو گئیں اب اسماں سوچ رہی ہیں کہ حسن و حسین آ رہے ہوں گے میں کیا جواب ہوں گی کتنے میں دیکھا کہ حسن و حسین دروازے پر ہیں عزیزو یہ پہلی بار ہے جب بچے آئے ہیں کوئی دروازے پر ماں کو نہیں پایا اس سے پہلے جب بھی آتے تھے ماں مسکراتے ہوئے دروازہ گوتی تھی آگے بڑھے مقتل پڑھوں پیدنال حسن و حسین بل باپ ایک مرتبہ دائیں جانے حسن کھڑے ہوئے یا اممہ کلی مینی انا اپنکل حسین اممہ بات کرو آپ سا بیٹا حسن آیا ہے اممہ کلی مینی قبلان تو بارگا روحی میں مددی اممہ اس سے پہلے کہ میری روح نکل جائیں اس سے بات کرو دو جملے بولو اممہ کچھ بولتی نہیں حسین باپی جانے کو حسین کا تو انداز ہی الگ ہے فرام یہ دل یہ تقبل رہنے ہیں حسن حسین کا انداز کیا ہے حسین صرف کلام نہیں کرتے بلکہ کیا کیا اپنے لبوں کو ماں کے تلبوں میں رکھ دیا پیروں کو چونتے جاتے ہیں اے امم یا امم یا امم اے کلی مینی انا اپنی کلے حسین اممہ حسین آیا ہے اممہ بات کرو قبلانی تصدہ قلبی اممہ اس سے پہلے کہ میرا جگر پانچ پانچ ہو جائے لیکن کوئی کلام نہ ہوا حسن حسین مرسیہ پڑتے رہے جب ماں گزر جاتی ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر باپ گھر میں نہیں ہے تو بچے آپس میں گفتو کرتے ہیں چلو چلیں اب بابا کو خبر دیں فاغیر و حسن حسین کو دیکھا نظروں میں گفتو ہوئی چلو بابا کو خبرے گم سنائیں دونوں بچے مدینے کی گریوں میں کہاں مسجد تک پہنچے مسجد کے دروالے پر آ کر آواز دی یا بتاں ماں تک امنا بابا امہ دنیاں سے گزر گئی اب علی کا رات عمل دیکھئے علی وہ ہے جو ہر ہر میڈان میں آگے بڑھ بڑھ کر لڑا ہے ایک سیوی منزل پر بہادر سے بہادر کوئی بھی جنجی کیوں نہ آیا ہو علی کے پائے صداق میں لگزش نہیں آئی لیکن مقتل نے لکھا بچوں کی آواز میں اتنا درد تھا بچوں نے جیسے ہی کہاں ماں تک امنا ایک مقتل کہتا ہے علی موکے بل زمین پہ گرے علی موکے بل زمین پہ میں کہوں گا مولا آپ نے بڑی بڑی مشکلوں کو حد کیا یہ منزل کے بھی دیکھنے کو نہ ملی موکے بل وہ بھی علی شاید علی آواز نے ہر مشکل میں جب میں گرفتار ہوتا تھا تو میری امید فاطمہ ہوتی تھی یہ اس گھر کا انداز ہے اس گھر کی ریت ہے جب امید ٹوچ جاتی ہے انسان کھڑا نہیں رہ باتا گر پڑتا ہے میری امید دنام فاطمہ تھا فاطمہ چلی گئی علی کے پیروں میں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں امید ٹوٹی ہے تو اس گھر کی ایک رس ملی کہ انسان کھڑا نہیں رہ پاتا میں کہاں دے کے آگیا میں نے جہمہ تو ختم کر دیا فاطمہ کہیں امید کا نام ہے فاطمہ کہیں امید کا نام ہے مشک ستینہ آئیے کربلا کے میدان میں دایا بازو قلب ہوا لیکن جری آگے بڑھتا جا رہا ہے دشمن دیکھتا ہے کہتا ہے دونوں بازو پر جانے کے بعد بھی رکابے پہ سور دیتا تھا جری علی کا نام خیمے کی طرف دیکھتا تھا اور لگوں میں جملے تھے اللہ ہماں اوشینی اڈائیم پہننا اتمادر حسینی آتشانہ ایک بربر دکھا ہے بازو کٹ گئے لیکن اتنی طاقت دے دے کہ مشکیزہ درے خیمہ تک مہت جائے حسین کے بچے پیاسے ہیں بازیزو مذہب ہو گیا دشمن نے اپنی نشانہ دیا ارے مشک چھ دی یہ مشک نہیں تھی اب باز کی امید تھی بازیزو کڑی سے کڑی کو ملاؤ سن گیارہ ہندری کو سامنے رکھو ایک سن ہندری اب باز بھی گرے اب باز گھوڑے سے گرے علی بھی گرے مدینے میں بڑا فرق تھا جب علی گرے علی کے دوڑوں بیٹے کو جھوٹے علی کھڑے بھی ہو گئے دوڑوں بیٹوں نے سہارا دیا میں کھوڑا مولا اپنے بازوں سے کھڑے ہو گئے بچوں نے سہارا دیا لیکن آقا لان ارے کھڑے بلا کے میدان میں گرا تو اب بازوں نہ دے اور سامنے بھی کوئی نہ تھا ارے دشمن کے لشکر نے گھیلیا اب باز کے لیے بھی مقتل میں لکھا لیکن فرق اتنا تھا مولا آب گرے تو اپنے بازوں سے کھڑے ہو گئے اب باز گرا تو اٹھنا سکا سیعلم اللذین ظلموا ایام قلب ینقلبون اِنَّا دِ اللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهَ رَاجِعُونَ مرمالک جواستہ محمد وآل محمد کا ہماری مختلفت سیعظہ اور اپنی بازوں میں بقول محمد مرمالک جواستہ محمد وآل محمد جو حضرات بھی پر شہدہ پر حاضر ان کی دین ہمیں بھی آجال تو اپنی بارگاہ میں برلا مرمالک جواستہ محمد وآل محمد کا بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ پرما ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ مقبول پرما ہم سب کو شعور پاٹنی شعور حسینیت شعور بندگی عنایت پرما میرے مالک جواستہ محمد وآل محمد کا جہانِ ظلم و ستم کو نسط نابود پرما مظلومین کی حمایت پرما خاص طور پر لگنان کے مجاہدین موزہ کے مظلومین کی نسرت پرما روزگارہ وآل محمد وآل محمد کا مراجع اکرام علماء عذاب کا سایہ ہمارے سروں پر خائم گائن رگ خاص طرح ایک اللہ علماء سیستانی ریفر انقلاب اسلامی قطول عمر انہیت پرما ممہ زمانہ کے دہور میں تعجیل پرما ہم ان کے آوان و انسار میں شمار پرما ربنا تقبل میں ناینکہ انت السمیع العلیم